خداوند آپ کے ساتھ ہو مجلے مقدس مقدس مطی کے مطابق اسے بسم باپ سیندھی آئیس نے اس کو ایسو نے اپنے شاگردوں سے کہا جس طرح تم کے اریاں میں ہوا اسی طرح کیانت ہوگی جس طرح پان سے پہلے کے لئے لوگ کھانتی تھے اور بہت جاتے تھے کہ دو کشنی میں راکھت ہوا اور بے فکر رہے سبان اگر سب کو بہا لگیا اسی طرح پہنسان کی آمد بھی سنتیٹ میں دو ہوں کے ایک چھوڑ دی جائے گا دو کچھ اپنی پیچھتی ہوں چھوڑ دی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی پس جانتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداون کس دن آئے گا لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب لگانے نہ دیتا اس لئے تم بھی تیار ہو کیونکہ جس گڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا انجیر پاک کے وسیرہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں سب تشریف رکھتے ہیں انجیر آپ سب کو نیا سال مبارک ہو آج جنیٹوری یہ سال کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے عبادتی سال کا آغاز آمد کے اس پہلے اقوار سے شروع ہوتا ہے آئیں خداون کے حضور آمد کی ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ آمد کا یہ موسم ہمیں کس بات کی نوید دیتا ہے بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ باتچیت ہو سکتی ہے بہت ساری بہت سارے خیالات اس وقت میں میرے یہ ذہن میں گھوم رہے ہیں اور اگر سب کو اکٹھا کرنے کی آج کوشش کریں گے تو شاید ایک گھنٹہ کم ہوگا کلام کے لئے لیکن میں اتنا لمبانی کروں گا سو آمد کا پہلا اتوار آرش میں اس بات کے لئے دعوی دے رہا ہے کہ آمد کا لفظ لتینی زبان سے ایڈوینٹس سے ایڈوینٹس جو کہ ورب ایو نیرے ہے وہاں سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کوئی کوئی آ رہا ہے سو آمد یسو کے آنے کا اعلان ہے سو آپ سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کھانے کی سبالی اور آپ کرتے ہیں اور بڑا ضروری ہے بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا ہے ہماری جو کیا ہے بلکن کی جو نظار کرنا بڑا ضروری ہے تو جب کوئی دنیاوی طور پر اگر ہمارے گھر میں مہمان آنا ہوتا ہے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے سب اس نے آنا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے سو اس کی تیاری کے لیے اپنے گھروں کو ایک سائٹ پہ رکھو اب اگر اس کی تیاری کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا میں یسو مسیح جو میرا مہمان ہے یسو مسیح آپ سے کہتا ہے مجھے آپ کے گھر میں آنا ہے یسو مسیح کہتا ہے میں نے آپ کی زندگی میں آنا ہے تو آپ اس کی آمد کے لیے کیا تیاری کرو گے اب اس سوال کا جواب میں نہیں پوچھوں گا سب کو پتا مجھے کیا تیاری کر رہی ہے ہاں کہیں گے کہ گناہ سے باز آ جائیں تو باز نہیں آو گے مجھے پتا سو خدا کی حضور جب آپ انٹر ہوئے تھے تو بڑے موٹے موٹے لفظوں میں نے اس لیے لکھوا دیا تھا یہاں پہ آمد توبہ کی دعوت دیتا ہے آمد تبدیلی کی دعوت دیتا ہے اور آمد تیار ہونے کے لیے دعوت ہے سو خدا کی حضور اور یہ تیاری صرف جو ہم سوچتے ہیں وہ بڑے موٹے لیے یا چھوڑت نہیں تھے آمد کا موسم اور کرسمس کا موسم یہ دو علیہ دا علیہ دا موسم ہیں لیکن ہم ایک نہ دے آمد جو موسم نہیں ہوتا تو ہم بزار میں جا کے قسمس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم آمد کو دیکھنا نہیں جاتے ہیں آمد شروع سے پہلے ہمیں اندازہ ہے ہمیں بزار سے کیا خریدنا ہے ہم نے کیا پہننا ہے ہم نے کیا کیا کیاری کرنی ہے جس کی میں خواہ کر دیتے ہیں میں خواہ کر دیتے ہیں جسی دیتے ہیں میں ضرور کر رہے گئی آمد اس میں سیس موسم ضرور رہی ہے آمد کا موسم چوبی سنیک تک ہے اس میں احساس ہونا چاہیے اور یہ موسم اور یہ وقت میرے رسم کی تیاری کے لیے نہیں ہے میری روح کی تیاری کے لیے جو آپ کر رہے ہو وہ کرسمس کی تیاری اور اپنے جسم کی تیاری کر رہے ہو جو لازمی ہے کرنی چاہیے لیکن آمد ہمیں روحانی طور پر دیکھنے کا موقع دے رہی ہے کہ اس موسم میں مجھے توبہ اس لیے کرنی ہے تاکہ پچھلے سال جو سبے اتنے سال ہو گئی ہوں اتنے کرسمس آپ نے دیکھ لیا ہے اور ہر سال کریسیا آمد کے اس اطوال سے اس موسم جاتا سکتی ہے تو اگر موسم میرے بھی چوڑا سا کچھ فرق نہیں کرتا ہے تو پھر میرا کرسمس نہیں ہوتا ہے سو اس کرسمس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے مجھے آمد کو سمجھنا ہے اگر میری آمد کی تیاری نہیں ہے میری توبہ نہیں ہے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے میری اپنی کوئی روحانی تیاری نہیں ہے تو پھر میرے لیے مسیح آج پیدا ہو جائے کل بڑا دن ہو جائے پرسوں ہو جائے جب مرضی ہو جائے پہلے بھی ہو کے گزر گئے ہم نے بس کھایا پیا ہم نے اپنے کپڑے پہنے ہم نے دل کیا تو عبادت کر لی نہیں تو جولے لے کے گرجے ادھر ادھر پھر 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 کے سہر کر کے گزار لیا آمد بیسیکلی تیاری ہے اس وقت کے لیے کہ اگر آج میرے سامنے مسیح کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے میں نے تیرے گھر میں آنا ہے تیری زندگی میں آنا ہے یا آمد کے چار ادھر ہمیں آمد سانی کے لیے تیار کرتے ہیں آمد سانی ہے یسو کی دوسری آمد جو تیسرا اور چوتھا ادھر ہوگا وہ آمد جو پہلی آمد ہے یسو کی اس پر ہم غور کریں گے اور پہلی آمد اس کی آج سے دو ہزار بائیس سال پہلے ہو گئی اب کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے کہ اگر آج آمد سانی ہو آج یہ بادلوں پہ سانی روکر آ جائے آج نظرینہ آج پریشے یہ اٹھتے موئے اور بادلوں پہ سانی رہے کی بچہ جا آپ کی تیاری ہوئی آپ خدا محسان میں جب بادلوں پہ بچہ تیار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یسو اسی آ جائے گا ہم اس کابل پہ جائیں گے کہ اسی کے ساتھ اصل نہیں یا ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے ہم آگ میں پہنکے جائیں گے یا یسو کے ساتھ خوشیاں منائیں گے سو کلیسیا دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھتی ہے جیسی ہماری تیاری ہوگی ویسی ہماری خوشی ہوگی اور اس لئے کہا گیا جب یہاں سے بچوں کی آواز آئی تھی کہ بچوں کو دیار کریں گے بڑا ضروری ہے آمد میں تسیر کو تجربت ہونے لیکن اس میں گھر میں کوئی ایسا محول نے بنایا آمد کے لئے تو پھر ہمارے کرسمس بنانے کا فائدہ عجیب سا ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا شاید دوسرے دو کہیں گے ان کا بڑا دن ہے میرا دل میری روح کے اندر وہ خوشی نہیں ہوگی مجھے وہ برکت نہیں مل رہی ہوگی اگر میری تیاری نہیں کیے سوامد کا یہ موسم ہمیں اس بات کے لئے تیار کرتا ہے کہ ہم خداون کے حضوروں کے اس طرح سے زندگی گزاریں چاہاں کینڈلز روشن کی گئیں ان کی طریقہ بڑی خوبصورت ہے اور اس طریقہ بڑی خوبصورت ہے اس طریقہ بڑی خوبصورت ہے اس طریقہ بڑی خوبصورت ہے کلیسیا نے آمد کے آیام کا اعلان جاتی ہے بڑی خوبصورت ہے سات ہفتوں میں کلیسیاں جاتی ہے چالیس کے نو کلوزے ہمیں تیاری کر کے اس کلیسیاں مناتے ہیں تو پیس چالیس کی تیاری نہیں جائے پہلے یہ سوچا گیا سات ہفتوں کی تیاری ہونی تیاری نہیں خداون کے حصول رسلہ کیا جو گول رید آپ سبز پتوں والی دیکھتے ہیں اس کا آغاز اٹھارہ سو انتالیس میں کیا گیا جرمنی میں ایک جوانس رکوچ شخص نے آغاز کیا اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اس نے یسو مسی کل آج اور اب تک یقصہ ہے اس کو گول رکھا اور اس کے اوپر اس نے چوبیس کینڈل زلائیں پہلی بار سرک رنگ کی چوبیس چھوٹی کینڈل زلائیں اور اس کے بعد سفید رنگ کی رکھی اور بتانے کی کوشش کی کہ چرچیز میں سنڈے کو یہ ایک کینڈل جلتی اعلان ہوتا ہے پہلا اتوار ہے کہ دوسرا اتوار ہے اس نے کہا ہر روز میرے گھر میں تیاری ہونی چاہیے اور یہ چوبیس دسمبر تک ہونی چاہیے اور اس لیے اس نے ہر روز اگر میرے گھر میں تین کینڈل زلیں گی تو اس کا مطلب ہے آج تین دن گزر گئے سات جلیں گی سات دن گزر گئے پندرہ جلیں گی پندرہ دن گزر گئے سو روشنی بڑھتی جائے گی خدا کا جلال ہمارے قریب آتا جائے گا مسیح کی آمد کی سمجھ آتی جائے گی ہمیں بنیادی طور پر رکھنی ہے تاکہ ہم سمجھ لیں ان کے کلرز پہ بہت ساری باتیں کریں گے ہر اتوار کے روز آج کا جو پہلی شمہ جو روشن کی گئی ہے اسے امید کی شمہ کہا جاتا ہے امید بنتی ہے جب تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تھوڑا سا سورج نکلتا ہے تو احساس ہوتا ہے آج دھوپ نکلے گی یہ تھوڑی سی روشنی اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ یسو اسی دنیا میں جس کے آنے کا اعلان ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے اور اس یسو کی طرح جو ہماری دنیا کو روشن کرنے کے لیے آرہے ہیں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے آمد کے نیام کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو پھر مقدسہ ماں مریم سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا جس سے یہ خبر فرشتہ دے کر گیا تھا یسو اسی دنیا میں آنے والا ہے سو کتنے دن انتظار کیا تھا مقدسہ مریم کتنے دن کیا تھا نو مہینے انتظار کیا تھا اور ہم سے چار اطوار انتظار نہیں ہوتا ہم ہم سے چار اطوار انتظار نہیں ہوتا چار اطوار یہ چیز محسوس کرنی ہے مقدسہ ماں مریم کی طرح ان مشکلات کا سامنا اس تکلیف کا سامنا اس غربت کا سامنا اس زندگی میں اس مشکل سفر کو بھی طے کرنا ہے اور مقدسہ ماں مریم یہ راستہ دکھاتی ہے کس طرح مسیح کی آمد کے لئے تیار ہونا ہے سو خدا کے زور یہ بہت بڑی برکت ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے آج کی پہلی تلاوت اعلان کرتی ہے خداون کے گھر کا پہاڑ سارے پہاڑوں سے اونچا کیا جائے گا خداون کے گھر کا پہاڑ سارے پہاڑوں سے اونچا کیا جائے گا کیونکہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ پہاڑ جو اونچا ہے وہ سب کے لئے ہے سب کو وہ نظر آئے اور یہ روشن ممبتی تھوڑی سی اس کی لائٹ اسی بات کی غماس ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے ہیں کوئی آ رہا ہے اور اس کے بعد بتایا گیا سارے لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے سارے لوگوں کا روجان اور سارے لوگوں کو اس کی طرف جانا ہے اور آج اور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آپ جب ہمیں یہ خدا کے گھر کی طرف تو ہمارے علاوہ بھی غیر قوم جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کرس میں سارا ہے لیکن شاید ہمارے گھروں میں ہم نہیں بتا پاتے ہیں اپنے گھروں میں اس بات کا اعلان ہم نہیں کر پاتے ہیں اپنی سندگی میں آمد کی یہ تیاری ہم کرنے پاتے ہیں اپنی تنواریں توڑ کر خالے بنایں گے دو سارے بچے یہ جو خل کے اوپر لگایا جاتا ہے لوہے کا بنا ہوا خنجر ٹائپ کی ایک چیز بنتی ہے جو زمین کو کاٹتی ہے تاکہ فصل لگانے سے پہلے زمین تیار ہو وہ بنایا جائے اپنے نیزوں کو توڑ کر درانتیاں بنا لو تاکہ فصل کاٹی جائے اور پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ کوئی قوم کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گی اگر ام کی بات ہوگی تو پھر لڑائیوں کی باتیں نہیں ہوں گی تاکہ حضور اس سارے منظر کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے پرانے حضرامے کے لوگ اس مسیحہ کی آمد کے لیے کیسے تیار ہو رہے تھے اور ہم کیسے تیار ہو رہے ہیں آج خدا اپنے کلام میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیسے تیار ہونا ہے اپنے نیند سے جاگو جاکتے لو ہر روز یہ آواز ہمارے گروں میں آتی ہے اٹھ جاؤ سکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آواز آگے سے کیا آتی ہے ہاں کونس منٹ کے بعد آتی ہے ہمیں دے دیتے ہیں لیکن نیند سے جاگنے اور اس پر عملی طور پر کچھ کرنے کی بات ہے جاگم ساری رہے ہیں جاگتے ہیں جب کسی نے آواز دے دی تو اس کا مطلب ہے اس کی اس کی سانسیں کام کر رہی ہیں اس کے ذہن نے جواب دے دی ہے وہ جاگ رہا ہے جب تک آپ اپنے اوپر سے کمبل نہیں اتار ہوگے جب تک اٹھ کے بیٹھو گے نہیں زمین پر آپ کے پاؤں نہیں لگیں گے اور آپ کچھ نیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے تب تک آپ جاگ نہیں رہے ہو سو جاگ نے اس مراد خالی یہ نہیں ہے جاگو اور دعا کرو خالی یہ ایسے نہیں ہے آپ نے دیکھا گت سامنی باغ میں یسو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو آن یسو مسیح جاگ گیاں پھر سو جاتے تھے اور ایسی ہمارے بچے بھی کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں آواز دیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر آپ کو جاگ کے کئی دفعہ سکتی سے حلانا پڑتا ہے اور اٹھتے ہیں لیکن ضرور کہتی ضرور ہے جاگو نہیں سے جاگو اور خدا کے حضور اس بات کا احساس اپنے اندر رکھو کہ جاگنا کتنا ضروری ہے اور جاگو گے تو پھر کوئی نیا آنکان بھوگا وہ چاہے آپ اٹھ کے جا کے واشروع میں جائیں اپنے دانت صاف کریں اپنے نہائیں کچھ بھی کریں کچھ نیا اسی صورت ہوگا جب آپ اس نین سے جاگو گے اگر آپ نعمت کے تیاری کرنی ہے تو میں جاگو اب آپ کو گے ہم تو پہلے بستر سے بائر آئے ہیں جاگنے سے کچھ نیا آئے ہیں پچھلے سالوں کے گزر اس سال میں جاگو اور کچھ نیا کرو جاگو کچھ نیا نہیں کروگے تب تک یہ آمد کا موسم کی تیاری کوئی نہیں ہے دوبا کرلو اعتراف کرلو معافی مانگلو وہ نہ چھوڑ دو دعا کرنا شروع کرنا اپنے نراض اس کے دعام کے منعہ شروع کردو کسی کے لئے دعا کرنا شروع کردو آمد کی تیاری نہیں ہوگی تب تک کرسمس نہیں ہوگا آپ کی روح کی تیاری نہیں ہوگی تب تک آمد کی سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر جس طرح جسمسی نے آج فرمایا نو کے زمانے میں ہم کیا کر رہے تھے کھاتے پیٹے پیا کرتے ہم بھی یہی کر رہے ہیں جشن بھی ہوتا ہے کھانا بھی کھاتے ہیں ہر روز کھاتے ہیں خوشیاں بھی منا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کام پہ بھی جا رہے ہیں اور پھر کیا ہے کام سارے کر رہے ہیں جب تک تفان میں آ کر ان کو بہا کرنا تفان لے گیا تب تک انہیں پتا نہیں جانا تفان آ گیا ہے آپ بھی سارے کام ایسے کرتے جا رہے ہو اور اسی لئے کلیسیہ آپ کو کہتی ہے جانگو یہ آمد کی آواز ہے آمد کا اعلان ہے اور آمد کی شما روشن ہے جو اس بات کے لئے آپ کو نظر بھی آئے آپ کو کہا بھی جائے اور آپ سن بھی لو سو سب کچھ خداون کے حضور تیاری کا عمل ہے دوسرا بتایا گیا جس طرح تفان آ گیا ایسے یسو آ جائے گا پتا نہیں ہے کب آئے گا پھر بتایا گیا چور کی طرح یہ دن چور کی طرح آئے گا کس کو پتا ہے کسی کے گھر میں کب چوری ہونی ہے تو ایسی اگر ہم اپنے گھر میں رات کو تالہ لگا کے نہ سویں گے کنڈی لگا کے نہ سویں تو تب بھی ہم آرام سے سوتے ہیں دروازہ کھلا چھوڑ دے پھر دیکھتے ہیں آپ کو کتنی دیر نید آتی ہے تو خدا کے حضور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ چور کب آئے گا تو مال کے مقان نقب لگانے نہ دیتا چوری نہ ہونے دیتا بار نہیں لگائیں گے اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر تب تک ہماری زندگی میں یہ دن اچانک سے آ جائے گا تو پھر بتایا گیا آج کی دوسری کلاوت میں اپنی نیند سے جھاگو اور اندیرے کے کاموں کو چھوڑو اور اندیرے کے کاموں کو چھوڑو اور عباشی حرام کاری اور بری باتوں کو خداون کے حضور ترک کرو اور خدا کے لیے کچھ نیا کرو تاکہ یہ دن تمہارے لیے خوبصورت دن بنے تیاری بڑی ضروری ہے سارے آمد کے اس موسم کی تیاری اس لیے کرتے ہیں کہ آمد کے یہ موسم مدی رسول کی انجیل پانچ سما باپ مبارک بادیاں اور ان مبارک بادیوں میں سے ایک مبارک بادی بڑی خوبصورت ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ سب دیکھنے کا طریقہ بھی یسو نے بتا دیا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے سب اپنے دل صاف کرو بھئیو دیکھنے کا طریقہ بھی یسو نے سکھا دیا ہے سو خدا کے زور جو ہم منصوبے بناتے رہتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیاں کرنے گا اور کئی بات تو خراب ہی کرتے جا رہے ہیں سو کوشش کریں ہم ایسا کرنے کی کچھ ایکڑ زمین کوئی استعمال کر رہا تھا اور کسی نے اس کے خلاف کیس کیا تھا یہ زمین میری ہے تو جج صاحب پہلے اس سے سوال کرتے ہیں تو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے بتا کیسے یہ پیری اس نے کہا جج صاحب میرے پاس پیپرز ہیں یہ میرے دعویٰ جدار کیسی ہے کیا گیا یہ اس کی ریجسٹری ہے اور یہ انتقال بھی میرے پاس ہے اور یہ زمین ہماری ہے جج صاحب گئے کہ دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے اپنے حق میں وہ کہتا ہے جج صاحب پچھلے پچیس سالوں سے اس زمین پر میں کام کر رہا ہوں اس زمین میں میں میند کر رہا ہوں اپنا خون اور پسینہ میں نے اس زمین میں ڈالا ہے میں نے میند کر کے بڑی فصلیں یہاں سے اگائی ہیں میری فصلیں کھا کر کئی لوگوں کو زندگی ملی ہے اور پچھلے پچیس سالوں سے میں اس زمین کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ میری ہے اب جج صاحب انتظار کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ دونوں کے دلائل میرے سامنے رہے ہیں اب میں ایسا کرتا ہوں میں زمین سے سوال پوچھوں گا وہ کس کی ہے میں زمین سے سوال پوچھوں گا کہ وہ کس کی ہے تو جج صاحب زمین سے سوال کرتے ہیں تو کس کی ہے تو زمین آگے سے جواب دیتی ہے یہ دونوں میرے ہیں یہ دونوں میرے ہیں انسان تو خاک ہے اور خاکی سے لوٹا ہے یہ دونوں میرے ہی ہیں سو ہم سارے اس بات کو کبھی نہ بھولیں ہم سارے خدا کے ہیں اور خدا کے لوگ دوسروں کے خلاف منصوبے نہیں پھولیں وہ دوسروں کو جو ہے خدا کے خلاف اگر چلوگے تو پھر نفرت پھیلے گی اور خدا کے ساتھ چلنے والے نفرتیں نہیں پھیلاتے ہیں خسد نہیں پھیلاتے ہیں دوسروں میں برے بیس نہیں بہتے ہیں اور آمد کا یہ موسم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یسو کے ہیں اور اگر آپ اس کے ہو جو تیرے ہو ہم ہی اس سے دور باگتے ہیں کہتے ہیں ہم تیرے نہیں ہیں ہم ہی اس سے دور باگنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تیرے نہیں ہیں سو خداون چاہتا ہے آپ اس کی ہو جاؤ بروسہ رکھو اس پر رکھو یقین رکھو خداون ہم سب کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے قیامت کا یہ موسم ہمیں موقع دے گا کہ ہم صحیح طریقے سے خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں سوائیں خدا کا شکریہ دا کریں اس کی ساری مہربانیوں کا اس کے اس پیار کا وہ خدا آ جائے جائے کل آ جائے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ یہ جو غلط منصوبے ہم بانتے ہیں یہ جو برائیوں کہ طریقے ہم نئے نئے دونتے رہتے ہیں ان سب سے باز آ کر مسیح کی آمد جو تبدیلی اور توبہ کے لیے دعویٰ دیتی ہے جو ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے تیار ہوں اور خدا کے ساتھ چلیں خداون ہم سب کو برکت دے تاکہ نایام میں ہم مسیح کے ساتھ چل کر اسی کے نام کو جلال دے سکیں اور خدا کے حضور آمد کا یہ موسم سب کے لیے خوشیوں برا اور برکتوں برا موسم بنیں مسیح خداون کے وسیلہ سے